اسلام علیکم اور بین لکس کیسے ہیں جی آپ سب لوگ 2023 کا آخری دن ہے آج اور ہم لوگ ایک بڑے پیارے سی ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے ہیں اراکی ریسٹورانٹ ہے اتنا رش ہے کہ یہ سامنے کراچی فوڈ کوٹ ہے اور اس کے سامنے ہی الفورات کے نام سے اراکی ریسٹورانٹ ہے اتنا رش ہے یہاں پہ کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے نیو یر نائٹ ہے بہت زیادہ فیملیز آئی نہیں ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ میں باہر جاؤں یا اندر آؤں تو ابھی ہم بلکل ہمیں یہ ٹیبل ملی ہے میں ہوں اور میرے ساتھ میری فیملی ہے فرنز ہیں اور ابھی ہم بیٹھے ہی ہیں تو انہوں نے یہ لینٹل سوپ ہمارے بلکل بیٹھتے ہی ہمیں لینٹل سوپ مل گئے بلکل انہوں نے بیٹھ نہیں کیا اور بیٹھتے ہی لینٹل سوپ ملا ہے یہ وہی پیلی دال ہے جو ہر گھر میں بنتی ہے اور پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی بنتی ہے یہاں پہ بھی بنتی ہے اچھا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو بین لاؤگز دو سبسکرائب اس سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے میں دوبارہ اور اچھے اچھے باکس بنا سکتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ رش کتنا زیادہ ہے اتنا رش ہے کہ مطلب بلکل ایک دوسرے کی اوپر ٹیبلز ایسے لگ رہے کہ آ جائیں گی ابھی اور اتنا زیادہ کراؤڈ ہے مجھے اس طرح کی بہت زیادہ رش میں بڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں بھوک بہت لگی ہے تو چپ کر کے ہم کھانے پہ تبجھو دیتے ہیں تو انہوں نے بلکل آفٹر دس لینٹل سوپ اس طرح کے پانچ چھے قسموں کے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ سالیڈز لاکے رکھتی ہیں ہری مرچیں دھنیا گارلک بریڈ پاسٹا اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف انہوں نے سالیڈ رکھے اس کے بعد انہوں نے یہ بہت پیاری اور یونیک سی شیپ کا بریڈ جس کو ہم نان بولتے ہیں نان انہوں نے یہ لاکے رکھے ہیں بہت کرسپی اوپر سیسمی سیڈز ہیں اور بہت کرسپی اس کا خوشبو بڑی پیاری ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کرسپینس چیک کریں بہت مزے کا نان ایک ٹائٹ میں نگا میں ٹرائے کرتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو کھا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسا ہے بلکل بلکل ویسا ہے جو ہمارے گھر میں پیلی دال ہوتی ہے بلکہ ہمارے گھر میں جو پیلی دال ہوتی ہے اس میں تھوڑے سے سپائسز ہوتے ہیں بلکل اس میں سپائسز نہیں ہیں تو لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی کریم بھی ڈالی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اوورال اچھا ہے ساتھ انہوں نے ڈیفرنٹ طرح کے سیلڈز یہ گارلک سوس ہے بابا غنوش ایک اربی ڈش ہے ہوموس پاسٹا اور طرح طرح کے یہ اپٹائزز دے دی ہیں کہ ہمارا کھانا آنے سے پہلے ہمیں بلکل غصہ نہ آئے اور ہم یہی کھانے میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں یہ دیکھیں چیز بردست قسم کا آلیب آئل کے ساتھ ہوموس ایکسٹریم لی گوڈ کنسسٹنسی جی یہ انہوں نے سرف کر دیا ہے ہمیں فائنلی بہت زبردست قسم کی رائس اوپر ایک اس کو بروسٹ بولتا ہے بروسٹ کے ساتھ انہوں نے عربی رائس سرف کیے ہیں اور یہ روٹی لمبے سٹائل کی وہی جو اراک میں اور ایران میں اور جو عربی مدل اسٹن جو ایک فود ہوتا ہے یہ دیکھیں ساتھ کباب اور چکن بہت زبردست خوشبو اس کی ہے تصویریں اتر چکی ہیں ہر ٹیبل پہ اب تو سب سے پہلے تصویریں اترتی ہیں کھانے کی اور پھر وہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو بڑی زبردست اس کی خوشبو ہے یہ دیکھیں اس کا لیول چیک کریں بہت بہت ہی مزے کی ہی اس کی خوشبو ہے ہم لوگ اتنا زیادہ مسالوں والے کھانے کھاتے ہیں پاکستانی اور انڈین کھانوں میں اتنا زیادہ مسالہ اوور کم کر جاتا ہے ٹیسٹ کو یہاں پہ آکے ایک سودھنگ فیلنگ ہے مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل بھاری کھانا نہیں ہے ہیوی نہیں ہے بہت آئیری نہیں ہے اور جو کھانے کا ایک اوثینٹک ٹیسٹ ہے وہ سمجھ آ رہی ہے چاول ہیں تو چاولوں کا ایک ٹیسٹ بلکل اوثینٹک سمجھ آ رہا ہے ہم لوگ کے کھانوں میں بہت زیادہ ہم لوگ مسالے بہت یوز کرتے ہیں تو اس لیے یہ فوڈ بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھاتے ہوئے دل سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں کہ اب یہ نیا سال شروع ہونے لگا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے آگے اس طرح کا رزق رکھا ہے تو ہر ٹیبل پہ ہر گھر میں آپ لوگوں کے گھروں میں ایک برکت آئے کھانے کی ہے دیکھیں جی یہ کیا ہوا ہے یہ بلکل پتہ نہیں اس ٹو آس اس کو ایسے کر رہے ہیں تو وہ بلکل بوتل باہر ہی نکل آئی ہے یہ بوتل بھی عراقی ہی کوئی بوتل ہے ایرون نو اس کا کیا نام ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ سب گھروں کو شادو آباد رکھے اس نئے سال میں جہاں جو بھی مسئیبت زدگان ہیں سب کے لئے اللہ آسانی کرے اور اتنا رزق دے ہر طرح کا رزق آپ سب کو ملے میری دل سے دعائیں آپ لوگ کے لئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے سب کے لئے تو ہمارا تو یہ اچھا سا ہو گیا ڈینر 23 year 23 کا last ڈینر اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے چھوٹا سا ٹرپ لگانے رات کے بارہ بچے سے پہلے جو یہاں پہ ورکس ہوتے ہیں فائر ورکس وہ آپ کو دکھاؤں گی جی بلکل سردیوں کی راتیں بارہ بجنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھوڑا سا بریک گھر میں لیا اور بس اب ہم نکلنے لگے ہیں سیلیبریشن سکوئر میس ساگا وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے فر شور اور کار پارکنگ تو ہمیں نہیں ملے گی لیکن لیٹس سی hope for the best بلکل دو تین منٹ رہ گئے ہیں بارہ بجنے میں اور یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں یہ داؤن ٹاؤن ملتا ہے اور جتنی بھی گاڑیاں وہ اسی طرح سائٹ پہ ہی کھڑی ہوگی ہیں بالکل کارنس پہ کھڑی ہوگی ہیں جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ کھڑا ہوگی ہے تاکہ بس یہ جیسے ہی فائر وکس شروع ہو تو ہم دیکھ سکیں میں تو اپنی گاڑی کی یہ چھت پہ ہی کھڑے ہوگی یہی سے آپ کو فائر وکس دکھا دوں گی بہت سرتی ہے لیکن فائر وکس دیکھنا بھی ضروری ہے تو 3 2 1 سب کو بہت 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 ہیپی نیوئیر نیا سال بہت مبارک ہو اور بہت ساری دعائیں سب کے لیے یہ دیکھیں سردی میں بھی سب لوگ جمع ہیں ایک ساتھ تو خوب انجوائی کریں زندگی کو کا مزہ لیں یا ہم یہاں پہ سنو کا مزہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں کیا مزے کے فائر ورکس ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب اور اپنا نیا سال ایک نئے ریزیلوشن کے ساتھ شروع کریں اور آج کا ہمارا بلوگ تو اتنا ہی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں دوبارہ ملیں گے کسی اور بلوگ کے ساتھ نئے سال میں تو اپنا بہت خیال رکھیں دوبارہ ملیں گے ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے